خاطر خواہ اضافے کو یقینی بنانا نمبر تین ٹریڈ این گریٹ کا اثر انہوں جائزہ لینا اس پر نزل ثانی کرنا یعنی ریوائز کرنا نقائش کو دور کرنا میٹر ریڈر اور لائنمن کے ٹریڈ گریٹ پر نزل ثانی کر کے اس میں اضافہ کرنا نمبر چار میٹر ریڈر اور جملہ بھولنگ سٹاف کے کام کو یارڈ اسٹک کے مطابق قابل حمل بنانا میٹر ریڈر کے لیے ڈیوائز الاؤنس کا اجرا کرانا نمبر پانچ دوہزار نو دوہزار گیارہ کے اگریمنٹ میں تیش شدہ مسائل جن میں ملازمین کے بچوں کی تعلیم و دیگر تیش شدہ امور پر انتظامی ایک طرف سے عمل درامت کو یقینی بنانا نمبر چھے وی ایس ایس کے ملازمین جنہوں نے ابھی تک واجبات نہیں لیے اور وہ جن کے کیسز عدالتوں میں زیر سماعت ہیں ان کے لیے واضح پالیسی مرتب کرنا نمبر ساتھ ادارے اور ملازمین کے درمیان پائی جانے والی تشفیق شناک صورت حال کے خاتمے کے لیے منافق کاوشیں کرنا نمبر آٹھ ادارے میں ٹھیک اداری نظام کے خاتمے کے لیے برپور جدوجہد کرنا قانون کے تحت مستقل پوسٹ پر مستقل ملازمین کی تائیناتی کو یقینی بنانا نمبر نو ذرائع عامد و رفت میں وقت کے تقاضوں کے پیش نظر موٹر سائیکل پالیسی کا دوبارہ اجرا کرانا اور ساتھ ہی جملہ ملازمین کو اس پالیسی میں شامل کرانا نمبر دس چھٹیوں کے واجبات یعنی لیو ان کیشمنٹ پالیسی کا دوبارہ اجرا کرانا نمبر گیارہ معایدے گروہ سے ملازمین کے بچوں کی برتی کے کھوٹے پالیسی پر عمل درامت کرانا نمبر بارہ ادارے میں اوقات کار اور شرائط ملازمت کو یہ افسر نظر انداز کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ملازمین میں بیچینی پائی جاتی ہے نئے سرے سے اوقات کار شرائط ملازمت کا تائین کرنا اور اس پر سختی سے عمل درامت کو یقینی بنانا نمبر تیرہ ملازمین کے بچوں کی شادی پر ملنے والی گرانٹ میں اور ان کی تعداد میں خاطر فائد اضافہ کرانا نمبر چودہ جنریشن الانس شیفٹ الانس آؤٹ اسٹریشن الانس دیپارٹمنٹ الانس اور دیگر الانس اس میں مہنگائی کے پیش نظر اضافہ کرانا نمبر پندرہ ویلفر لون میں اضافہ کو یقینی بنانا نمبر سولہ ریٹائرمنٹ کی صورت میں ملازم اور اس کی اہلیہ کو تاہیات میڈیکل کی سہولت فرام کرنا دیگر الانس اکھو کی معایدے کے مطابق سہولتیں فرام کرنا نمبر سترہ ملازمین کے بچوں کو پہلے سے ملنے والی تعلیمی وضائف میں اضافہ کرانا اور ساتھ ہی بچوں کی سٹالرشپ کا اجراہ کرانا نمبر اٹھارہ ملازمین کے بچوں کی ٹیکنیکل تعلیم کا انتظام کرانا نمبر انیس ہاؤنس بیلنگ لون کی رولز کی جدید خطوط پر تشکیل نو اور دوبارہ اجراہ کو یقینی بنانا ملازمین کے لئے فلیٹ تعمیر کرانا اور ان کو مالکانہ حقوق پر دلانے کی قابش کرنا اس سسلے میں کئی ایسی کے پاس گلستان جوار میں دمین پہلے سے موجود ہے نمبر بیس کیلیکٹر کی کانونیوں کی حالتظار کو بہتر بنانا اور ان میں ریائش ملازمین کو تاہودوں کی فرامی کو یقینی بنانا مدید براہ کیمنٹری سنٹر کا قیام عمل میں لانا نمبر اکیس سینئر امپلائی گرانٹ اور تعداد میں بھی خاطر خواہ اضافہ کو یقینی بنانا نمبر بائیس کینٹین کے نظام کو بہتر کرنا اور کیفیٹریہ کے طرز پر استبار کرنا نمبر تیس ادارے کے اپنے میاری اسپیال کے قیام کے لئے جججر کرنا نمبر چوبیس ادارے میں خوف و راست کی قیفیت کے خاتمے کو بھی یقینی بنانا نمبر پچیس کیریئر پلاننگ خالیسی کا جائدہ لینا افعال بنانا اور اس کی مطلب جو کہ سات سالیں کم کرانا نمبر چوبیس ادارے میں محنت کشوں کے شیئرز کے حوالے سے حکومت کی طرف سے بینہ دیر شیئرز اسکیم اور پرائیوٹیزرشن کمیشن کے اعلان کردہ شیئرز میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنا نمبر ستائیس ادارہ دوہ در بارہ سے منافع حاصل کر رہا ہے قانون کے مطابق دوہ در بارہ سے بونس اور فائی پرسنٹ کے دائی کیلئے کوشش کو مربوط بنانا نمبر اٹھائیس ہج کھوٹے میں اضافہ کرانا اور اس کا دوبارہ اجرا اور عمرے کے لیے اس کی مطارف کرانا نمبر انتیس مساجد کی تدین و عرائش اور مرمت کرانا نئی مساجد تعمیر کرانا نمبر تیس مسجد کے خطیق و امام موزن خادم کی تنہاوں اور مرات میں خاطر پہ اضافہ کرانے کے لیے کوشش کرنا نمبر اکتیس عید الفطر اور عید الاضافر گرانٹ کا اجرا اور اضافہ کرانا نمبر بتیس اسپورٹ کے شعبے میں بینلوگ خامی میار کے مطابق تبدیلی لانا اور مراتوں میں اضافے کو یقینی بنانا نمبر تیس ادارہ کے استقام کے لیے اور کنزیمر کو فجلی کی تدثین ممکن بنانے کے لیے مصبت کردار ادا کرنا نمبر چوتیس مزدوروں کی عزت نفس کو بحال کرانے نمبر پہتیس غیر مسلم لادمین کو ان کے مذہبی مقامات کی زیارت کے لیے مرات دلوانا نمبر چھتیس محنت کشوں کے لیے ہاؤسنگ اس ٹیم کو عملی جامع پینانا اور نمبر سہتیس سپریم پورٹ آف پاکستان کی سیول پیٹیشن نمبر الیون پی دوہدار سترہ کہ فیصلے کے مطابق ریٹائرڈ ملاغبین کو گروپ انشورنس کی ادائیگی کو یقینی بنانا اور اس کے لیے کوششی چاری کرنا ساتھی یہ میں بتاتا چلوں گی یہ جو گروپ انشورنس ہیں یہ صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو دوران ایٹیفٹی انتقال کر جاتے ہیں لہذا ان کے علاوہ کسی کو نہیں دیا جاتا لیکن یہ ایک پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا پھر بعد میں سپریم کورٹ نے اس پہ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ گئی تھی خیبر پختورنگوہ کے قومت کے پہ یہ فیصلہ صحیح نہیں لیکن انہوں نے ان کی درخواست کو مصدر کر دیا یعنی وہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھال رہا تو اب جو لوگ ریٹائرڈ ہوں گے ریٹائرڈ لوگوں کو بھی لوپ انشورنس ملنا چاہیے اور انشاءاللہ ہم اس کو دلوائیں گے ساتھی ہوئی یہ منشور تھا انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے یہ منشور کی کارپیاں آپ کے پاس رہیں گی کل آپ ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں اللہ نے عزت دی اور آپ نے ہمیں متخب کیا تو انشاءاللہ منشور پر شکوار جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس کو انشاءاللہ ہم پوری طرح جو ہے وہ یقینی بنائیں گے کہ اس پر عمل درامت ہو شکریہ یہ لیبرینین کا منشور تھا یہ وہ دے یا نہ دے یہ ہم چھین کے رہیں گے ان سے یہ آپ کی طاقت سے چھین کے رہیں گے انشاءاللہ اس کے بعد اس کے بعد میں